کراچی سٹی کورٹ میں منشیات کے استعمال کی خبریں تو عام تھی ہی لیکن اب اس کا اقرار سرکاری سطح پر بھی سامنے آ گیا کراچی جیل انتظامیہ کی جانب سے لکھا گئے خط میں اپنے ہی پیٹی بند بھائیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا گیا خط میں سٹی کورٹ میں پولیس کی آشیرباد کے ساتھ منشیات فروشی کا انکشاف کیا گیا ہے جیل انتظامیہ کی جانب سے ایس ایس پی زرہ جنوبی کو لکھا گئے خط میں کہا گیا ہے کہ عدالتوں پر پیشیوں سے واپسی پر قیدیوں سے اکثر بھاری مقدار میں منشیات برامت ہوتی ہے کورٹ پولیس کی غفلت اور لا پرواہی کے باعث سٹی کورٹ میں منشیات فروشی کا دھندہ اروج پر ہے جس کی مدد سے قیدی باعسانی منشیات حاصل کر لیتے ہیں خط کے مطابق عموماً عدالت سے پیشی کے بعد واپس جیل جانے والے قیدی نشے کی حالت میں ہوتے ہیں گزشتہ ایک ہفتے میں ایسے چودہ کیسز مشاہدے میں آئے ہیں خط میں مزید بتایا گیا ہے کہ چند دن قبل کورٹ سے جیل جانے والے ایک ملزم سے 38 پیکٹ ہیروین بھی برامت کی گئی ذرائع کے مطابق ملزمان سٹی کورٹ میں منشیات فروشوں سے منشیات خریدنے کے بعد اپنی چپلوں جیبوں جرابوں ناک میں چھپا کر جیل لے جاتے ہیں جو جیل میں موجود دیگر قیدیوں کو فروخت کی جاتی ہیں یہ منظم اور مکروہ دھندہ کافی عرصے سے جاری ہے لیکن پولیس ذمہ داریوں سے آنکھیں چورا کر بیٹھی ہوتی ہے قیدیوں کی ایسی کئی ویڈیوز منظر عام پر آنے کے باوجود بھی ذمہ داران کی جانب سے اب تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا راج محمد ساکیب 24 نیوز کراچی